السلام علیکم ناظرین امیدہ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے نچے ماما سے جی ماما ممہ میں دگروتی لے لئی ہے ایک نیس کاٹ لئی ہے تھیک ہے یہ میں نمک دار ہی اس میں یہ میرے اس پوٹیٹوز ہے ہمارے اپنی مرز بے مطابق کر سکتے ہیں یہ دادری مرچ ہے تو اب ہم لوگوں نے اس کے اندر ایک چمچ نمک کا اور ایک چمچ دادری مرچ کے شامل کر دیا ہے اور زیرا بھی ہم لوگوں نے دادیا ہے اس کے اندر ایک چمچ یہ ہم لوگوں نے کھا لیا اور یہ ریڈ بہت ہی مزیدار بننے والی ہیں یہ سینڈوئی تو اب ہم لوگوں نے سکندر لال مرچ پاورڈر شامل کر دی ہے تو بہت ہی مزیدار اور شاندار کے بننے والے ہمارے سینڈوئی جب پریٹو سینڈوئی جب آپ اس کو جب مرزی بنائیں تو اب ممہ آپ اس کو مکسنگ کر رہی ہیں اسلام علیکم کیا آچار ہے میرے بہن بھائیو یہ دیکھنا یہ میں مکس کر رہی ہوں اس آلو ہے میں نے ہری میچے ڈالی تھی دنیا دنیا ڈالا ہے ہری میچے ڈالی ہے یہ آپ اپنی مرزی کے مطابق میچے کام زیادہ کر ساتے ہیں کالی میچے میں نے ڈالی ہے دنیا ڈالا ہے تاتری میچے ڈالی ہے آمنا میں نے انہیں بریگ سے کالیتی میں ایسے کر کے بلکو مطلب آپ لوگوں میں ایش کر لیے نا اچھے طرح سے تو پھر میں آپ کو دخاتیوں کر کے توشوں پہ لگا کے پھر میں دخاتیوں اچھے طرح نا میں مکس کر رہی ٹھیک ہے ویورز مکس ہو رہی ہے ہم لوگ ویٹ کرتے ہیں کو دوبارہ دکھاتے ہیں تو ویورز آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہم لوگوں نے اس کی مکسنگ کر لی چی طرح ماشاء اللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں تو اب ہم لوگ اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ جو ہمارے سینویجز ہیں ان کے اوپر ہم پیسٹ کر رہے ہیں یہ جو ہمارے پٹیٹو کا پیسٹ ہے ہم لوگ نے بنایا کتنا اچھا بنا ہوا ہے یہ نمک میرے بہت ہی مزیدہ سے سینٹ ہو رہی ہے پھر نہ اتلیں گے یہ ہے دیکھیں ماشاء اللہ یہ دیکھیں بہت ہی شاندار ماشاء اللہ یہ لگے اس طرف اب یہ دوسری طرف ایسے اچھا آپ مطلب ڈبل کوٹنگ کرنے ہی ہے واو امیزنگ پھر تو بہت ہی مزہ ہے کھانے میں تو بہت ہی مزے کے لگیں گے پھر نہ انڈا لگا کے نہ تلیں گے ٹھیک ہے پھر تو بہت ہی مزے دار سی ہی ہمارے سینویجز جیسے میں ساری نہ لگا لیتی ہوں ہمم ہم ہمم ہمم جو یمی تو چکے ہی ہم لوگ اپنے پرے پاکی کے جو بھی مارے پیسیز ہیں ان کو ہم لوگ ایسے بنا لیتے ہیں پھر آپ کے سام نہیں ہی ان کو ہم لوگ پرائے کریں گے کوٹنگ ہم لوگ کر لیتے ہیں اس کے وقت ہم لوگوں نے ایک کے ساتھ ان کو پرائے کرنا ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ دیکھیں میں نے اس طرف سے بھی لگا دی اس طرف سے اگر آپ کو بساند آئیں گے اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے سکرائب نہیں کیا تو ہمارے ایک 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 پٹیٹو سینویجیز ہم لوگ ویڈ کرتے ہیں اور اس کو تیار کرنے سے دوبارہ آپ کو دکھاتے ہیں تو آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں جی تو ویورز آپ لوگ دے سکتے کہ یہاں پر جو ان سے ہمارے سلائس ہیں جو ہمارے ایک پٹیٹو سینویجیز ہیں وہ ہم لوگوں نے ان کو ہر طرف سے کوٹنگ کر لیا دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زبردست لگ رہے ہیں دیکھنے میں یہ بہت شاندار ماشاءاللہ اور ہم لوگوں نے یہاں پہ جو اگر اس کو بیٹ کر کے رکھ لیا اب ہم لوگوں نے فرائے کر رہے ہیں اور آپ لوگوں نے دیکھنا کہ کتنے مزیدار یہ جو ہمارے پٹیٹو سینویجیز ہیں کیسے تیار ہوں گے تو چلتے ہیں چولے کی طرف جہاں پر یہ فرائے ہوں گے اب ہم لوگ آگئے ہیں چولے کی طرف اور یہاں پر ہم لوگ اپنے سینویجیز کو فرائے کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ہم لوگوں نے الحمدللہ اپنا جو سینویجیز وہ ڈال دیا ہے توے پر بننے کے لیے ایک کی جیسے ہم لوگوں نے کوٹنگ کی ہے ایک کو ہم لوگوں نے بیٹ کر لیا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ 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 یہ دیکھیں بہت ہی زبردست یہ بن رہی ہیں اور پشبو بھی ماشاءاللہ ان کی آنا شروع ہو گئی ہے بہت ہی شاندار آپ بنائیں گے بہت تیزتی لگیں گے آپ کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردست یہ ہوتے پشبو آ رہی ہے اس کی انڈے کی بہت شاندار کھانے میں بہت اچھے ماشاءاللہ یہ بن گئے ہیں ہم لوگوں نے کیونکہ آلوز بوائل کیے ہوئے تھے ان کو ہم لوگوں نے میش کیا جسٹ سمپل اور ہم لوگوں نے انڈے کی کوٹنگ کی ہے اور اب ہم لوگ اس کو پلٹ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں کلر ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست آگیا ہے کھانے میں بہت اچھی ہیں یہ ماشاءاللہ دیکھیں کتنا زبردست کو کلر آگیا ہے یہ دیکھیں ہم لوگوں نے اپنے پہلے سینویجز ان کو نکال لیا ہے اب ہم لوگ دوبارہ یہ جو ہمارے اور سینویجز ان کو ہم لوگ ڈال رہے ہیں اسی طرح سمپل ہم لوگوں نے اس کی انڈے کی کوٹنگ کی ہے اور گھی کو ہم لوگوں نے ہلکا سا گرم کر لیا تھا ہم لوگوں نے ڈال دیا ہے بہت اچھا کلر آ چکا ہے اور ماشاءاللہ یہ بہت زبردست بن رہے تو آپ کو ضرور ٹرائے کریں اور ہمیں بتائیں کی جو ہمارے پٹیٹو سینویجز آپ کو کیسے لگتے ہیں بہت یونیک اور ایزی سٹائل میں بننے والے آپ کو بہت سانی بنا سکتے ہیں لنچ میں بریک پاس میں بچوں کو آپ لنچ وکسز میں دے سکتے ہیں بنا کر اس کی آلود اور سبکتوں کو بہت پسند ہوتے ہیں تو ایسے ہم لوگ اس کو بنا رہے ہیں تو پھر ہم آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں کہ جو کیسے ہمارے مزے دائے آئیے بھائے دوسری دفعہ ڈال لینا ہم نے ہاں جی تو مطلعہ اسی طرح ہم لوگوں نے دوسری طرح یہ ڈال دیا ہے گھی ہم لوگوں نے ویسے ہی ڈال دیا کو ہلکا سا گرم کر لیا تھا ہم لوگوں نے تو ہم لوگ اس کو بنا رہے ہیں آپ لوگوں نے اس کو ایک دم سے نہیں پلٹنا تھوڑا سا اس کو پہلے سیک لگنے دینا ہے دیکھ لینا ہے ہم لوگوں نے دینا ہے ہم لوگوں نے دینا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیا اگر آپ لوگوں نے کچھا پلٹ دیا تو یہ جو آلو ہیں وہ اتر جائیں گے اور انڈا نہیں لگے گا تو آپ دیکھ سکتے کہ ماشاءاللہ تو ہمارے یہاں پر آلو اترے ہیں اور نہ ہی ہمارا انڈا قراب ہوا ہے بہت ہی زبردستی یہ بن گئے ہیں تو اب ہم لوگ ان کو بناتے ہیں اور نکالتے ہیں جی تو ویورت اب ہمارے جو سبر کا ہے پھال ہمیں مل چکا ہے یہ جو ہمارے پوٹیٹو سینویجیز ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کرسپی سے اور بہت ہی کرنچی مزیدار سے تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ آپ ان کا کلر دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست آئے ہیں اور سرونگ ہم نے اس کی کیچپ کے ساتھ کی ہے اور آپ لوگ دیکھیں کہ نہ تو اس کے اوپر سے جو ہمارے پوٹیٹو کا پیسٹ تھا وہ اترا ہے نہ ہی ہمارا جو انڈا ہے وہ خراب ہوا ہے ہر چیز بلکل پروفیکٹ ہے بہت ہی اچھے کرسپی سے بنے ہیں اور بلکل بھی جلے نہیں ہیں کلن کا گولڈن براؤن ہے تو امید کرتے ہیں ویورز آپ کو ہماری آج کی دونسی ریسپی ہے پریادر سینویجز کی وہ پسند آئے گی تو اگر کسی نے چکن کے بنا رہے ہیں آپ یہی سب کچھ چیزیں لیں گے یہی سپائسیز ہوں گے یہی طریقہ ہوگا آپ لوگ چکن بوائل کریں اور شامل کر لیں لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو چکن پسند نہیں کرتے وہ ہم لوگوں نے اس لئے ان لوگوں کو یہ ریسپی دے دی ہے کہ آپ لوگ اس نہ بنا کر بھی انجوائی کر سکتے ہیں سینویجز کو تو ویورز اگر ابھی تک آپ لوگوں نے مجھے سکرائب نہیں کیا تو سکرائب کرنے اور ہمارے چینل کو دیکھنا مت بھولئے گا کیونکہ ہم آپ لوگوں کو نیت نئی ریسپی روز سکھاتے ہیں اور مزیدار سی بہ آسانی وہی چیزیں جو گھر میں موجود ہوتی ہیں ان کو ہیٹلائز کر کے آپ بہت ہی مزیدار چیزیں بنا سکتے ہیں تو اب ہم آپ لوگوں سے اجازت جاتے ہیں ہمیں دعا میں یاد دکھے گا انشاءاللہ نئی ریسپی کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ